بسم اللہ الرحمن الرحیم رب صلی اللہ علیہ وآل محمد وآل محمد وآجل فرجہ آل محمد بلندر صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ وآلہ رسول کریم وآلہ الطیبین الطاہرین الماسومین المنتجبین المہدیجین المظلومین الماسومین اللذین ازہب اللہ وانہم الرجسا وطحاراہم تطھیرا وآلہ اللہ علیہ وآلہ رب العالمین وآلہ اللہ علیہ وآلہ رب العالمین ملعنین اجمعین من یومنا حاضر إلى یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ سبحانه في کتابه المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وحببا الیکم الایمان وزینه في قلوبكم سلوات پڑیئے بلند اس سے بلند اگر ممکن ہے تو اس سے بلند سلوات پڑھیں سب سے بہلے آج کی صفح انتظار اور اس پر حاضر منتظرین کے دلوں میں موجود ولایت ولی مطلق وسیلہ سے درخواست بزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں فرزند ابو طالب کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر العمور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کائنات کو اپنا چہرہ دکھا کے سمجھائے کہ محمد ایسے ہوتے یہ وہ وقت ہے جب گزرے ہوئے دن کا سورج علی کے دروازے پہ پلنے والے غلاموں کے چہرے پہ روشن چشم کے اوپر سجے ہوئے کائنات پہ محیط عبروں سے اجازت لے کر ایوان مغرب کا دروازہ مکفل کرنے والا ہے میں اس وقت میں بہت مختصر سے وقت کے لیے اور مختصر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وقت جتنا بھی مل جائے مختصر ہی ہوتا ہے کیونکہ میرا ایمان ہے کہ آدم کی پہلی سانس سے لے کے آخری آدمی کی آخری ہچکی تک بھی وقت مل جائے تو علی کی نالین کے تلوے سے اڑتی ہوئی مٹی کے ایک ذرے کی فضیلت پڑھنے کے لیے بھی تھوڑا ہے بہت خوبصورت زاکرین بہت اچھا پڑھنے والے زاکرین مجھ سے پہلے ممبر کی بارگاہ میں سردہ ریس ہو کے چلے گئے میرے بعد عزیزم علی عباس اسکری مستقبل کی آواز اور میرے بزرگ میرے بڑے بھائی کہ اللہ سجاد بخاری ساتھ بھی تشریف فرما ہے وہ بھی خطاب فرمائیں گے کہ میں جو اپنی خیرات لے کے آذر ہوں جو سردہ مجھے پیس کرنا ہے وہ مجھے کرنا ہے جو ان کو کرنا ہے وہ ان کو کرنا ہے سلوات آپ اتنی بلند پڑھیں جتنی آپ پڑھ سکتے ہیں میں بالکل آپ کو یہ زحمت نہیں دوں گا کہ آپ یہاں بیٹھیں وہاں بیٹھیں کیونکہ زاکرین کہتے ہیں کہ مجلس جنت ہوتی ہے اور جنت کہتے ہی اس جگہ کو ہیں جہاں بندہ اپنی مرضی سے بیٹھیں وہاں اپنی مرضی سے بیٹھیں جہاں بھی بیٹھیں شوال المکرم ہے اور آج گیارہ شوال ہے رمضان وہ گزرے ہوئے گیارہ دن بیٹھ گئے مسلمان عبادتوں سے تھکے ہوئے اور وہ عبادت ہی کیا جو تھکا دے ہم تو وہ عبادت کرتے ہیں جو نسلوں کی تھکاوٹ اتارتی ہے رمضان میں بڑی عبادت ہوئی ہیں پہا جی ہر دن مسلمانوں نے منایا یکم رمضان سے لے کر انتیس رمضان تک اور آج تک لوگ عید منا رہے ہیں بس کچھ دن نہیں مسلمانوں نے منایا لیلت القدر بھی تلاش کرتے رہے ہر تاک رات میں جاگے کہ لیلت القدر مل جائے ملے گی نہیں چوائے ہوئے لفظ میں نہ کہتا ہوں نہ مجھے عادت ہے جو اللہ آپ کے لئے لہوی عقیدہ پہ تحریر کر رہا ہوں پہنچ جائے تو دعا دیجئے لیلت القدر تلاش کرنے کی کوشش مسلمانوں نے کی ملے کی نہیں وجہ بتا دو دل میں دشمنی علی کی ہو تو باپ نہیں ملتا لیلت القدر کیسے یہ آپ سلامت رہے ہیں آباد رہے ہیں کیا کہنے آپ کے بہت شکریہ بڑی نوازش کچھ دن مزلوانوں نے نہیں منائے پندرہ رمضان نہیں منائے دس رمضان یاد نہیں رہی ہوں کیونکہ آل محمد سے وابستہ دن صرف انہیں یاد رہتے ہیں جنہیں شجرہ یاد رہتے ہیں نہیں آپ میرا عزہ آپ نے مجھے دے دی ہے سرکار کے حکم کی تعمیل بہت بڑی کامیابی ہے اور میں اسی کامیابی پہ ناز کرتا ہوا گھر کو لوڑ جاؤں گا کسرت کی ویسے بھی ضرورت نہیں وعدت کا ذکر کر رہا ہوں بہت زیادہ افراد کی ضرورت نہیں ہے جتنے بیٹھے ہیں بڑے خالص بیٹھے ہو تین دن مسلمانوں نے رمضان میں نہیں منائے دس رمضان پندرہ رمضان اکیس رمضان یہ دن مسلمانوں نے نہیں منائے دس رمضان کس سے وابستہ ہے مصدرِ عصمت ام الوجت نگرانِ حجابِ توحید زرریتِ ابراہیم کی نجیبُت ترفین سیدہ مجھے لفظی کہنا ہے پھر کہہ رہا ہوں زرریتِ ابراہیم کی نجیبُت ترفین سیدہ میں تفصیل میں نہیں آنا چاہتا بابا جی ایک جملہ کہوں گا وہ عرق نے شرکارِ دو عالم کی نو گیارہ یا تیرہ ازواج لکھیں اور قرآن نے انہیں عزت دی النبی اولا بالمومنین امن انفوسہم وازواجہو مہاتیم کہ نبی مومنین کے مولا ہے اور ان کی بیویاں مومنوں کی مائیں توجہ ہے نا سائے وہ نبی کی بیویاں مومنین کی مائیں ہر مومن نبی کی بیوی کو ماں سمجھے اور نبی کی بیوی مومن کو بیٹا کہے جملہ کہنے کے بعد یہیں سلام کر جاؤں تو عبادت یہیں مکمل ہے نبی کی نو گیارہ یا تیرہ بیویوں میں سے خدیجہ کے سوا کسی کے پاس یہ اختیار نہیں کہ علی کو بیٹا کہتے بھلایا کیا کہنے آپ کے سننے بڑی مہربانی بہت سکھو مل کے بولو حیدری جیئے آپ سلامت رہے کیا کہنے آپ کے سننے سیدہ کے پاس سوا نبی کی کسی زوجہ کے پاس یہ اختیار نہیں کہ وہ علی کو بیٹا کہہ کے بولا ہے کیونکہ وہ امہات المومنین ہیں اور ایمان ملتا ہی علی کی دہلیس سے علی کے دروازے سے ملتا دوسرا دن میں مسلمانوں نے نہیں منایا وہ پندرہ رمضان ہے پندرہ رمضان کو وہ شہزادہ کائنات میں آیا جس کے پہلے قدم کے بعد کسی کو جررت نہیں ہوئی کہ محمد کو آپ طریقہ نہ دیں کیا کہنے آپ کے سننے گے جیئے آپ حیدری حسن بادشاہ کے آمد کے بعد کسی کو یہ تاپ نہ ہوئی کہ وہ مصطفیٰ کو آپ طرقے سکتے کیونکہ انہا آتا ہے نکل کاؤسر کی تفسیر ہو گئی مصطفیٰ کے لئے درود کا قبلہ آ گیا میں یہاں آپ نے دوجہ نہیں فرمائے مصطفیٰ کے لئے درود کا قبلہ آ گیا مجھ سے پہلے میرا بھائی بڑے پیارے انداز میں بادشاہ کے ذکر بھی کر رہا تھا بسم اللہ اور میرا دل چاہ رہا ہے کہ جو مالک نے خطبہ پڑھا تھا نا دربار میں میں نام نہیں لینا چاہتا دربار کس کا تھا کیونکہ میں وہ نام ممبر سے نہیں لیا کرتا جیسے برے طریقے سے لوں تو پولیس پکڑ لیتی ہے اچھے طریقے سے لوں تو اللہ پکڑ لیتی ہے جیے جیے آپ ملکے بولو ہی نری اور آپ کی ایمانی حمایت کے بعد مجھے ضرورت بھی نہیں کہ میں بے مہابہ زور لگا کہ پسینے میں شرابور ہو جاؤں اور آپ کو سلام کر جاؤں میرے بادشاہ نے جو خطبہ پڑھا اس میں سے ایک جملہ سنانا چاہا مالک نے برمایا جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے جو نہیں جانتا وہ پہچان لے میں اس کا بھی بیٹا ہوں جو مہراج کی رات پردے کے اس طرف تھا اس کا بھی بیٹا ہوں جو پردے کے اس طرف تھا جو ہاتھ نیچے رہ گیا اس پہ شک کرنا حق بنتا ہے لگے بولو ہی دری میں اس کا بھی بیٹا ہوں جو مہراج کی رات پردے کے اس طرف تھا اس کا بھی بیٹا ہوں جو پردے کے اس طرف تھا بادشاہ تشریف لائے میرا دل چاہ رہا ہے کہ بار بار شائری کا ذکر ہوا سرکار موجود ہیں تو میں چند مصرے بھی سنا دوں پنہ رمضان کی رات اللہ نے اعلان کیا تھا ہمارا غیب ہے جس کا شہود عالم میں سرکار آپ کی نظر کر رہا ہوں اور میں ماتمیوں کے مجمع میں لفظوں کی توضیح تشریح کرنا ماتمیوں کی عرفان اور معرفت اور علم کی توہین سمجھتا ہوں وہ اس لیے کہ آپ آگوش مادر میں بیٹھ کے مجلس میں آئے تھے اور ماتمیوں سے کہتا ہوں جب گھر جایا کرو تو اپنی ماں کو سلام کیا کرو اس لیے نہیں کہ انہوں نے تمہیں دودھ پلایا دودھ تو ساری عورتیں پلاتی ہیں ہماری اممہ جب دودھ پلاتی تھی تو دودھ بھی پلاتی تھی تھپکیاں بھی دیتی تھی علی علی بھی کہتی تھی یہی اس کا کمال ہے کہ رزق بھی دیتی جاتی تھی علی علی کہہ کر رازق کا نام بھی بتاتی جاتی جی ہے آپ سلامت رہیں کیا کہنے آپ آپ آباد رہیں لِلْگِ بُولُوْ حَيْدَرِ علی علی بھی کہتی اور علی علی کہہ کر رازق کا نام بھی بتاتی جاتی اس لیے توضیح تشریح نہیں ہمارا غیب ہے جس کا شہود عالم میں اللہ اعلان کر رہا ہے بھئی دیکھنا میری طرف ہمارا غیب ہے جس کا شہود عالم میں پھر ایک بار وہ چہرہ دکھا دیا جائے حسین دیکھ لے دنیا ظہور سے پہلے حسن کے چہرے سے پردہ ہٹا دیا جائے حسین دیکھ لے دنیا ظہور سے پہلے حسن کے چہرے سے پردہ ہٹا دیا جائے حسن کے ذکر میں جو منکرے ولایت ہے وہ مرد ہے بھی تو عورت بنا دیا جائے کیا کہنے بھی آپ ہاتھ بلند کرو ملکے بولو حیدری پنہ رمضان بھی مسلمانوں نے نہیں منا دس رمضان بھی نہیں منا اکیس رمضان بھی نہیں منا زیادہ دیر نہیں اور تھوڑے سے وقت کے لئے تھوڑے وقت میں زیادہ پڑا جا سکتا ہے اور زیادہ وقت میں تھوڑا بھی پڑا جا سکتا ہے اب میں تھوڑے وقت میں زیادہ پڑھنا چاہتا دس رمضان کو جو واقعہ ہوئے سیدہ تشریف لائیں ذریعت ابراہیم کی نجیب الترفین سیدہ ہیں پھر کہہ رہا ہوں ذریعت ابراہیم کی نجیب الترفین سیدہ ہیں تعارف مخدومہ کا نہیں کروا یہ اپنا تعارف خود ہیں یہ خود کو خود ہی جانتے ہیں میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں معرفت والے قبول کریں گے جو ان کے سوا ہے وہ انہیں نہیں جانتا ہوئے ہوئے آپ نے دے وجہ نہیں فرمائی جو ان کے سوا ہے وہ انہیں نہیں جانتا بسم اللہ جو ان کا غیر ہے وہ انہیں نہیں جانتا ان کا باطن ان کے ظاہر کو جانتا ہے ان کا ظاہر ان کے باطن کو جانتا ہے میں تعارف نہیں کروا رہا مخدومہ کی دیالیز پہ سردہ کر رہا ہوں کون سیدہ بابا جدہ قائل انفاغنا کے تخت پہ بیٹھوئی وہ رئیسہ مملکتِ الٰہیہ جس کے پائے تخت کا اترا ہوا صدقہ کھانے والے عرب کے پیش اور بھیکاری محرک سے غنی کہلو آئے کیا کہنے آپ کے جی ہیں آپ سلامت رہے جی بسم اللہ آپ کی زندگی ہو جی آپ سلامت رہے جی جی بسم اللہ عرب کے پیش اور بھیکاری زاگرین کی بستی کے رہنے والے انتہائی بیدار ذہن زامین میں نے کبھی کبھی مانگنے والے نہیں کہا عرب کے پیش اور بھیکاری محرک سے غنی کہلو آئے اور میرا مشورہ ہے ملتِ مسلمہ کو کہ اپنی بچیوں کو سیدہ کی سیرت پڑھاؤ اور ان کے ہاتھوں میں قرآن دو قرآن بے اسرار ہے قرآن نہیں دوگے تو سیرت سمجھ نہیں آئے گی تاریخ سے نہیں سمجھنا کیونکہ تاریخ کا قرآن سے اختلاف تاریخ کچھ اور کہتی ہے قرآن کچھ اور کہتا ہے تاریخ جیسے بہادر کہتی ہے قرآن اسے مفرور کہتا ہے تاریخ جیسے گنی کہتی ہے قرآن اسے جنم جنم کا بھوکا کہتا ہے اور تاریخ جیسے کماری کہتی ہے قرآن اسے کئی بار کی طلاقی آفتہ کہتا ہے ہاں تاریخ سے نہیں مل کے بولو حیدری تاریخ سے سیرت نہیں پڑھا قرآن سے پڑھاؤ مجمع جہاں جہاں بھی بیٹھا اپنی اپنی جگہ پہ جہاں بیٹھے ہو جنت سے بلند مقام پر تشریف فرماؤ جملہ آپ کی لوہے عقیدہ پہ تحریر کرو اس کے معنی کی توضیح کرنے کی ضرورت نہیں قرآن پہ زور ہے اپنے بچیوں کے ہاتھوں میں قرآن دو ضروری ہے اس لیے کہ گڑیا اور گڑے سے کھیلنے والی لڑکی کیا جانے آیات کے جھرمٹ میں پلی شہدادی کیا کیا کہنے بھئی آپ جی آب 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 رہے سلامت رہے آب 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 گڑیا اور گڑے سے کھیلنے والی لڑکی کیا جانے آیات کے جھرمٹ میں پلی شہدادی کیا ہے سرکار ایک جملہ اور کہہ رہا ہوں میں پھر کہہ رہا ہوں اپنی بچیوں کو سیدہ کی سیرت پڑھاؤ فائدہ ہوگا بچیوں کو سیدہ کی سیرت پڑھاؤ فائدہ ہوگا نہیں پڑھاؤ گے تو نقصان ہوگا سیدہ کی سیرت نہ پڑھنے کا نقصان بتاؤں خدیجہ کی سیرت بچی نے نہ پڑھی ہو تو باپ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو بیٹی میدان میں شاہ سواری کے کرتب دکھانے آدھا کیا کہنے آپ جیئے آپ سلامت رہے باپ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو بیٹی میدان میں شاہ سواری کے کرتب دکھانے آ جاتے ہیں جیئے آپ سلامت رہے آباد رہے بہت اچھا آپ نے سنا بہت خوب سنا سیدہ پہلی خاتون نے ہی اپنے گھر میں سخابت کرنے والی حوالے موجود ہیں جناب خویلت بادشاہ بھی بڑے سخی تھے پتہ نہیں مورخ کیا ثابت کرنا چاہتا ہے مورخ زیادہ دو ہی کام کرتا ہے یا بکتا ہے یا بکتا ہے کیا کہنے لیے آپ یا بکتا ہے یا بکتا ہے جناب خویلت بہت بڑے سخی تھے جناب خویلت ظاہری طور پر اٹھارہ سال کے تھے جب پہلا سوالی سرکار کے دروازے پہ سرکار نے فرمایا یہیں کھڑے رہو ایک فریضہ ایسا ہے اگر اسے پہلے پورا نہ گیا تو تمہارا سوال پورا کرنے کا بھی فائدہ نہیں سوالی کو کھڑا کر کے جناب خویلت تیز تیز قدموں کے ساتھ میں یوں کہوں کہ تیز قدموں سے وہ چلا جو کائنات کو اعتدال سکھا رہا تھا سرکار بارے خویلت چلتے چلتے سرکار حاشم کی حویلی میں آئے آکے نوکروں سے کہا سرکار حاشم کو اطلاع دو کے نوکر ملنے آیا ہے یہ تیزیب ہے نا سرکار حاشم آئے فرمایا خویلت بیٹھو فرمایا آپ ہی کا تو حکم ہے کہ سوالی کو زیادہ دیر دروازے پہ کھڑا نہیں کرنا میں سوالی دروازے پہ کھڑا کرائیں اور ایک مسئلہ آپ سے پوچھنا ہے سرکار حاشم نے کہا پوچھو جناب خویلت ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں صرف اتنا بتا دیں آپ کی موجودگی میں ہمیں بھی اجازت ہے کہ کسی کو کچھ دے سکے کیا کہنے آپ کے ہاتھ کی موجودگی میں ہمیں بھی اجازت ہے کہ کسی کو کچھ آتا کر سکے جناب خویلت بھی بڑے سخیتے باری تھوڑا سا وقت پہ لیتا ہے آپ کو بیٹھانا تو نہیں تا لیکن چند جملے آپ کو سبق بھی سنا لو پاک مخدومہ نے اپنی ظاہری حیاتِ طیبہ کی ساتھویں زینے پہ قدم رکھا تھا پھر کہہ رہا ہوں بزرگو بچے ہو جوان ہو دیکھنا میری طرف گردن نہ پھرنا یہاں گردن پھرنے والی عبادت نہیں کی جاتی آپ نے میری طرف دیکھنا میں آپ کے چہروں کی زیارت کر سکوں مخدومہ نے ظاہری حیاتِ طیبہ کے ساتھویں زینے پہ قدم رکھا کہ بی بی کے والدین نے کسرت سے واحدت کی طرف سفر کیا یہاں سے اپنے اصلی وطن واپس چلے گئے سوالی پہلے بھی اسی دروازے پہ آتے تھے پھر بھی اسی دروازے پہ آتے رہے اب بی بی کے چچا ذات بھائی درخواستیں لیتے تھے مخدومہ کی خدمت پہ بیج دیتے تھے سیدہ منظوری کے دستقت کرتی ساتھ نوٹ لکھتی خبردار جو جتنا مانگے اتنا نہیں دینا اس سے دگنا آتا کرنا درخواستیں آتی نہیں سیدہ منظوری کے دستقت کرتی نہیں سورج روزانہ مخدومہ کی دہلیز پہ پلنے والے غلاموں کی اجازت سے تلو ہو کے سیدہ کے حویلی کے پچھوارے کی دیوار کو سلام کر کے ایوان مغرب کا دروازہ مکفل کر کے رات میں تبدیل ہو جاتا میری مخدومہ نے اپنی ظاہری حیات طیبہ کے اٹھائیس میں زینے پہ قدم رکھا جملہ کہنے کے بعد چپ بندے کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں سیدہ نے ایک خط لکھا نگرانِ رسالت کے نام اس میں سیدہ نے لکھا کہ سرکار اپنے گھر میں پلنے والی اللہ کی حجت کو اجازت دے کہ وہ میرے کاروبار کا انتظام سوال کے دنیا کو سمجھائے کہ خدیجہ کے گھر میں موجود دولت کا اصل مالک کون ہے جسے بعد پہنچی ہے وہ ہاتھ اٹھائے خدیجہ کے گھر میں موجود دولت کا اچھا ہر بندے سے مجھے توقع بھی نہیں لیکن جو مجلس میں علی ان ولی اللہ پڑھنے کے لیے آیا اس پہ مجھے یقین ہے سرکار ابو طالب کے سامنے سیدہ کا خطہ ہے کہ ابو طالب کے ہونٹوں پر تبسم کا خطہ ہے کیا بات ہے جی آپ کی کیا کہنے آپ کے سرکار ابو طالب نے آواز دی یہ آواز سمجھ میں آ جائے تو مسلمان سوال کرنا چھوڑ دیں سرکار ابو طالب نے پکارا بیٹا محمد کیچے سنوے سرکار ابو طالب نے آواز دی بیٹا محمد سرکار رسالت پناہ نے جی چچا فرمایا بیٹا آپ کے گھر سے لکھی ہوئی وحیعہ ہی ہے آپ کے گھر سے لکھی ہوئی وحیعہ ہی ہے چچا حکم فرمایا کل آپ کو سفر تیجارت پہ جانا ہے چچا آپ کے دیکھنے سے ہی جانا ہے کہ ہمیں جانا ہے نہیں نہیں سب سے پہلے علی کی اممہ نے علی کی آمد سے پانچ سال پہلے علی علی کہہ کے نبیوں کے سلطان کا ماتھا چومہ نبیوں کے سلطان گھر سے نکلے تو جب بیٹا پہلی بار گھر سے نکلے باپ کوئی تعویز دیتا ہے کوئی دم کرتا ہے حفاظت کے لیے ہیسار کھینچتا ہے سرکار دو عالم پہلی بار گھر سے نکل رہے تھے سرکار ابو طالب نے کوئی تعویز دیا بتاؤں اس علاقے والوں تعویز کیا تھا نبیوں کے سلطان کا ایک قدم گھر سے باہر تھا ایک اندر تھا کہ سرکار ابو طالب نے جاتے ہوئے محمد کی پشت پر اپنی این اللہ ہی مزاج آنکھ سے علی لکھا کیا کہنے بھئی آپ کے سن کیے آپ بلکے بولو حیدری جاتے ہوئے رسول کی پشت پر جیئے بسم اللہ آب آدھ رہے جاتے ہوئے رسول کی پشت پر این اللہ ہی مزاج سے علی لکھا نبیوں کے سلطان سفر پہ نکل پڑے یہ تیاری تھی سرکار ابو طالب کے گھر میں کوئی تیاری زیدہ خدیجہ نے لکھی نبیوں کے سلطان سفر میں نکلے کہ بی بی خدیجہ نے پورے مکہ میں اس کا صدقہ بانٹا جس کی اولاد پہ صدقہ حرام ہے بی بی نے سرکار کا صدقہ دیا نبیوں کے کشکول بھر گئے دو جملے اور کہوں گا پھر حاضر ہوں گے تو مکمل باتیں ہو جائیں گے نبیوں کے سلطان شام پہنچے رستے میں عیسائیوں کے شہر تھے شہروں میں گرجے تھے گرجوں میں راہب تھے اور راہب نکل نکل کے اس کا چہرہ دیکھتے تھے جس کے بھائی کا چہرہ دیکھنا اللہ کی عبادت ہے نبیوں کے سلطان شام پہنچے شام کے شام کے تاجروں نے پہلی بار معصوم تاجر دیکھا چہرے پہ معصومیت تھی اور رضوان وہ سمجھنے لگے معصوم سا تاجر ہے خیانت کر لیں گے ایک تاجر قریب آیا مکارانہ مسکرات اپنے ہونٹوں پہ سجائے ہوئے اللہ کے چہرے کے واجب و لہترام سے کہنے لگا کہنے لگا ذرا یہ جنس کی قیمت بتاؤ حسنین کے نانا مسکر آگے کہتے جنس کی بتاؤں یا تیری نیت کی کیا کہنے بھئی آپ جنس کی بتاؤں یا تیری نیت کی بس میں بالکل سمیٹ رہا ہوں اپنی جان کے عوض ایک رات میں اللہ کی رضا کی تجارت کرنے والے تاجر کے بڑے بھائی نے بے مثل تجارت کی نبیوں کے سلطان تجارت کر کے اپنے گھر واپس چلے گئے آخری جملہ کہہ رہا ہوں نبیوں کے سلطان گھر چلے گئے میسرہ جو سرکار دو عالم کے ساتھ تھا وہ سیدھا بی بی خدیجہ کی خدمت میں گیا عجیب حال اپنی نفذیں ڈوب رہی تھی دل کی دھڑکنوں کا توازن بگڑ رہا تھا سانسیں اکڑی ہوئی تھی ہونٹوں پہ پپڑی جمی ہوئی تھی ہامتے ہامتے کہنے لگا سیدہ آجیب سفر تھا درخت سیدہ کرتے تھے پتھر کلمہ پڑتے تھے بے سایہ پہ عبر سایہ کرتا تھا یہاں تک پہنچا کہ آسنین کی نانی آواز دے کے کہتی خاموش میں دیکھ رہی تھی کیا کہنے آپ کے بس آئے وہ حادری قبول فرمائیے گا سیدہ کی دولت کا حساب کون کرے بے حساب دولت عطا کرنے والا اللہ اپنی دولت کے تعارف کے لیے بی بی کی دولت کا سہارہ لیتا ہے یا علم یجد کا یتیمن فعا صرف تلاوت کے لیے نہیں ایک نسبتی ذاکر کے درجات کی بولندی کی مجلس ہے ہم سارے نسبتی ذاکر ہیں نسبت کی وجہ سے یہی بڑی عزاز کی بات ہے کہ بندہ دنیا سے چلا جائے اور پھر دنیا میں رہے یہ سہین ظہور کیا عزاز کی بات ہوگی غریصہ اور نظاکت شاہری اس سے بڑی عزت کیا ہے کہ بندہ چلا گیا اور اس کے عزاز میں ذکر حسین ہو رہا ہے میں نے مخدومہ کا ذکر کیا سیدہِ عالمین کا ذکر کیا بڑا کرم نہیں آلِ محمد کا کہ انہوں نے ہمیں یہ ذکر کرنے کی اجازت دیتی دولت کا حساب میں نہیں لگا سکتا کتنی دولت تھی اور یہ دولت خاتم بھی نہیں ہوئی ابھی پردہِ غیب میں موجود ہے اس دولت کا وارث جو بیٹھا ہے بندوں نے اندازیں لگا لیے سمجھانا چاہیئے تھا ہمیں کہنا چاہیئے تھا غریب حسین اس غریب کے معنی کچھ اور ہیں کہنے والے پڑھنے والے سمجھائیں اس لفظِ غریب کے معنی کیا ہے بیٹے جلدی بیٹھنا بھائی جلدی بیٹھیں بڑے امیر کا نام ہے حسین مسافروں کی آپ گاڑیاں دیکھتے ہیں اندازہ نہیں لگا لیتے کتنا امیر ہے بندے کوئی سفر میں ساری دولت لے جاتے ہیں تھوڑی اسی دولت لے جاتے ہیں اور اسی سے پتا چل جاتا ہے کہ یہ سفر کرنے والا مسافر کتنا امیر ہے آہ میں بتاؤں کرولا کا کریم کتنا امیر ہے میرا کریم کرولا مولا اتنا امیر ہے کہ اس بادشاہ کی ایک بیٹی کا جہیز لوٹنے میں نو لاکھ فوج کو تین گھنٹے لگ گئے تھے جی 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 بس کو آہ میں لکھ بار بھی کہوں نہ نہ تعداد کم ہوئی ہے نہ ظلم کم پھر کہہ رہا ہوں اس بادشاہ کی ایک بیٹی کا جہیز لوٹنے میں نو لاکھ فوج کو تین گھنٹے لگ گئے تھے دعا کیجئے گا بابا نذاکت شاہدی رضوان کچھ خبری جائے صف آپ نے بچھائی با سجاد شاہدی لوگ مجلس کی صف پہ آئے آنکھوں میں غمِ حسین کے آنسوں نظر آئے یہ تقلف والی باتیں نہیں ہیں کہ سیدہ تشریف لاتی میری مخدومہ تشریف لاتی حسین کی امہ نہیں روتی ہیں آپ روتے ہیں تو روتی ہیں سیدہ لیکن مخدومہ کے رونے کی آواز آپ کو سنوائی نہیں جاتی صرف اس لیے کہ تم زندہ گھر واپس جا سکو جس دن زیدہ کے رونے کی آواز سنی گئی جیئے آپ جیئے اس دن کون زندہ گھر گئے آزم اللہ و حجور رکھے مخدومِ عالمین سلامت رکھے ہاں ایک بات ہے مجبور ہیں ہم حکمہ ذکر کرنا ہے ہمارے پاس لفظ نہیں ہے جو کربلا میں آنے والے کسی شہابی کی وارث مستور کی نالین کا بھی ذکر کر سکے لفظ ہمارے پاس نہیں لیکن تعمیلِ حکم ہے عبادت ہے اس لیے ذکر کر رہے ہیں اہلِ سنت بوست بھی آ جاتے ہیں مجلس میں آپ کی آوازیں ملند ہوتی ہیں تو وہ حیران ہوتی ہیں پھر سوال لے کے گھر چلے جاتے ہیں عجیب قومیں عید پر بھی روتی ہیں محرم پر بھی روتی ہیں اچھا انہیں اگر ہمارے رونے کی وجہ سمجھ نہیں آئی تو میں ایک جملے میں سمجھا دوں ہمارے رونے کی وجہ یہ کیا وجہ ہے ہمارے رونے کی ہمارے رونے کی وجہ یہ ہے میرے اہلِ سنت بھائیو کہ میراج کے سفر میں اللہ جس کی جوتی نہیں اترواتا اس کی بیٹی بغیر چادر کے بازار گئی ہے کیا کہنے آپ کے جی بسم اللہ آزم اللہ واجور رب بڑی مقبول مجلس ہے جی بسم اللہ تفصیل تھی جی بسم اللہ میراج کے سفر میں اللہ جس کی نالین نہیں اترواتا اس کی بیٹی بغیر چادر کے بازار گئی ہے انیس رملان آپ نے ضربیں سنی جب میرا سوال یہ ہے یہ بھی رونے کی وجہ بتا رہا ہوں بابا علی انیس رملان کو علی بادشاہ کو کتنی ضربیں لگیں ایک حسن عمیر کے جنازے پہ تیر کتنے لگے ستر بہتر روایتیں موجود ہیں بہتر کریم کرولا کے گلو اے اتھر پر کتنی ضربیں لگیں یہ ضربیں گینیں گئیں آہ ہمارے رونے کی وجہ سن ابو طالب کے بیٹوں کو لگنے والی ضربیں گینیں گئی وہ نہیں گینیں گئی جو محمد کا کلمہ پڑھنے والوں نے محمد کی بیٹی کماری کیا کہنے آپ کے جی آباد رہیں سلامت رہیں وہ ضربیں نہیں گئیں گے جو رسول کا کلمہ پڑھنے والوں نے رسول کی بیٹی کماری بس ایک ہی جملہ اور کہوں گا بابا جی کو ممبر دے دوں کوئی ربط نہیں ٹوٹا کرتے مسائف میں کون سے ربط ہوتے ہیں مضمون ضروری نہیں تیرے کلیجے کا درد ضروری ہے کوئی ربط نہیں مضمونوں کے ہوتے ہیں مضمون بنائے نہیں جاتے ہیں جنازوں میں کون سی ترتیبیں ہوتی ہیں جب جنازے پہ بیٹھ جائیں پھر ترتیبوں کا خیال رکھتے ہیں یہ آپ بڑے مقدر والے ہیں یہاں آپ آتے ہیں اولاد مانگتے ہیں رزق مانگتے ہیں شفاہ مانگتے ہیں یہ سوال ہی جائے نا کسی گھر پہ مانگنے کے لیے تو اندر سے رونے کی آواز آ جائے تو بھیکاری چلا جاتا ہے کہ یہاں سے کیا مانگو اندر جنازہ پڑھا ہے ہم اس گھر سے مانگتے ہیں جس میں ایک نہیں ایک وقت میں بہتر جنازہ پڑھا ہے اور ہر بندہ چھولی بھر کے جاتا ہے بس ایک جملہ چھونا میں ہمیں پر چھوڑوں بہتر شہید ہو گئے جی اس میں میرا بھائی کہہ رہا ہے کتنے قریم ہیں وہ اتنے قریم ہیں علی کی بیٹیاں اتنی قریم ہیں علی کی بیٹیاں اپنے بیٹوں کے جنازوں پہ کھڑے ہوکے بے اولادوں کا اولاد دیتے ہیں یہ کرم ہے علی کی بیٹیاں چلے میں کرم پہ بات آ گئی جب میری مقدومہ پہنچی تھی نا بازار شام میں لفظ کافی ہے بابا تقرار نہیں چاہتا حجوم بڑا تھا رش بڑا تھا بھیڑ بڑی تھی عاشق حسین قیامت جیسے زاکر کے علاقے کے لوگوں اتنی بھیڑ اور اس بھیڑ میں ایک سوالی آ گیا اندھا بکاری نابینا اتنی بھیڑ بکاری اندھا بکاریا اس نے آگے ایک سوال کیا میرے محسنوں بابا جی سوال ایسا تھا کہ بازار کا منظر بدل گیا میں بتاؤں سوال کیا تھا بازار شام کا سیدہ موجود سید الساردین موجود بے پناہ بھیڑ اندھا بکاری آواز دے کے کہتا ہے کوئی ہے جو مدینے والے مشکل کشا کے نام پر دے میں سمجھا نہیں سکا کوئی ہے جو مدینے والے مشکل کشا کے نام پر دے میری مقدومہ نے یہ سوال سنا فرمایا سجاد جی اممہ فرمایا سجاد سوالی سے کہو سوال پھر کریں میں بسم اللہ کروں سوالی نے پھر کہا کوئی ہے جو مدینے والے مشکل کشا کے نام پر دے علی کی پاک بیٹی رو کے کہتی سجاد سوالی سے کہے ایک بار سوال پھر کر دے اور اس سے وعدہ کر لے ہم اسے ایسے اتا کریں گے جیسے اس کا مدینے والا مشکل کشا دیتا تھا مولا نے برمایا سوال پھر کروا دا رہا ہم تمہیں ایسے اتا کریں گے جیسا تیرے مدینے والا مشکل کشا دیتا تھا یہ آواز دے کے کہتا ہے سوال میں لاکھ بار کرتا ہوں لیکن صرف اتنا بتا دے سوال بار بار کیوں سنتے ہو میرے مولا سجاد رو کے کہتے ہیں بار بار اس لیے سنتے ہیں کہ مدت کے بعد ہم نے تیرے مشکل کشا کا نام ایسے سنا لیکن سوال ایک بار پھر کر اس نے تیسری بار کہا کوئی ہے جو مدینے والے مشکل کشا کے نام پر دے میری مقدومہ آواز دے کے کہتی سجاد سائل سے کہے کسی سہارے کے ساتھ بازار کے پہلے دروازے پہ جائے وہاں میرا ناکہ کھڑا ہے کسی سے پوچھ لے کروالہ سے آنے والی سجادہ کی سواری کہاں ہے اس کے پیروں میں بیٹھ جائے جہاں سے میرا ناکہ قدم اٹھائے وہاں سے زمین پھٹ جائے گی جو اس کو چاہیے لے کے چلا جائے خدانے نکلیں گے بس آئے وہ ایک لمحہ مجھے دو اللہ جانے یہ نابی نا بکاری کے سہارے پہ سجادہ کی سواری کے قریب پہنچا جا کے زمین پہ بیٹھا میری مقدومہ کی سواری قدم اٹھاتی تھی زمین پھٹ جاتی تھی خدانے نکلتے تھے یہ چھولی میں ڈال لیتا علی کی بیٹی کی سواری نے تیسرا قدم نہیں اٹھایا کہ یہ چھولی پھر کے اٹھا آواز دیکھے کہتا ہے میری نسلے کھائیں خدانہ ختم نہیں ہوتا یہ چھولی پھر کے وہاں آ گیا جہاں مولا سجاد کھڑے تھے قریب آ کے آواز دیکھے کہتا ہے دے تو نے بڑا دیا ہے میری نسلے بھی کھائیں قیامت تک ختم نہیں ہوتا لیکن تیرا وعدہ تھا ہم ایسے عطا کریں گے جیسے مدینے والا مشکل کشا دیتا تھا مولا آواز دیکھے کہتا ہے بتا آپ تیرا مشکل کشا کیسے دیتا تھا کہنے لگا میرا مشکل کشا اندھے بیکاریوں کو آنکھیں بھی عطا کرتا تھا مولا نے فرمایا یہ جو تیری چھولی میں خدانہ پڑا اس میں سے کچھ اٹھا آنکھوں پہ لگا اگر آنکھیں نہ ملے مجھے مشکل کشا کا وارث نہ کہنا اور اس علاقے کے ماتبیوں اس نے کوئی چیز اٹھا کے آنکھوں پہ لگائی مولا سجاد آواز دیکھے کہتا ہے یقیناً آنکھیں مل گئی اب نگرے چھوکا بازار سے نکل جا آواز دیکھے کہتا ہے عجیب دینے والے ہو آنکھیں بھی دیتے ہو دیکھنے پہ بھی پابندی لگاتے ہو مولا فرماتا ہے یہ نہ دیکھنا تیرے فائدے میں کہنے لگا میرا فائدہ کیا ہے مولا نے فرمایا اب تیرا فائدہ یہ ہے تجھے آنکھیں بھی مل گئی اور بازار میں تیرے مشکل کشا کی بیٹی بغیر چادر کے کھڑی ہے آواز دیکھے کہتا ہے مولا جیسے آنکھیں دی ویسے واپس